بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہمیں حسن عباس اور آمیر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم بنائیں گے آپ کے لئے سپیشل چکرن یخنی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی ہزی بنتی ہے بنانا بہت آسان ہے سردیوں کا موسم ہے آپ کو پتا ہے دوستو یخنی پینے کو مل جائے تو کمال ہی ہو جاتا ہے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ہماری یخنی ہے وہ ہم کیسے بناتے ہیں اور اس میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی دوستو سردیوں کا موسم ہے سردیوں کے موسم میں آپ کو پتا ہے گرم چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے گرم چیزیں بنانے کا دل کرتا ہے کیونکہ جسم کو ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے جسم کو آرام چاہیے ہوتا ہے سردی سے بچنے کے لئے تو دوستو اسی سلسلے میں میں نے آئی بنانی ہے یخنی تو سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے دوستو یہاں پہ چھکن میں نے لیا ہے پانچ سو گرام اس کو دو کی اچھی طرح سے صاف کر کے اور رکلہ اس کے اندر جو پانی تھا وہ نکل چکا ہے دوستو یہاں پہ چار سے پانچ جب ہے لسن کے ہیں ثابت ہیں اور ادرک کا ہاف تقریبا پون اچ کا ٹکڑا ہے دو لیمن ہیں دو ہری مرچے ہیں یہاں پہ دو سے تین پیس دارچین سٹک ہے لونگ ہے دو تین اور اس میں باقی پندر پیس پیس کالی مرچ اور ایک بھی سیاں پہ موٹی لچی کا دوستو یہ چیزیں جائیں گے یخنی میں باقی دو چیزیں انشاءاللہ وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے جب یخنی تیار ہونے پہ آئے گی ساٹھ ہم استعمال کریں گے اس میں زائقے کے لیے ہس پہ زائقے جتنا ہمیں چاہیے استعمال کریں گے تو دوستو یہاں میں نے ایک ہانڈی رکھی ہے چولے پہ اس کے اندر میں نے تقریبا ڈیٹ شمچ آئل شامل کیا ہے اور فلیم چولے کی آن کرتے ہیں اور چکن کو ہم نے دوستو فرائی کرنا تھوڑا سا کیونکہ چکن کی اندر ایک سمیل سی ہوتی ہے جب چکن ہم دھوتے ہیں تو ایک سمیل آتی ہے کچھی سی جو یخنی کے اندر اچھی نہیں لگتی یخنی پینے کے ٹائم پہ اگر اس کی سمیل آ جائے تو بندہ یخنی چھوڑ دیتا ہے تو اس لئے ہم چکن کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کے اندر جو سمیل ہے اس کے اندر جو ذائقہ سا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو ہماری جو یخنی ہے وہ بہت ہی مزے در بن جائے تو دوستو اپنی جو یخنی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آئل ماشاءاللہ گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ میرے پاس جو یہ سابع چیزیں دیں میں نے یہاں پہ شامل کر دیئے تاکہ یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائیں اس کے بعد چکن بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں فلیم کو ہم تھوڑا سا تیز کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا جا لائیں گے اچھی دوستو تو اب یہاں پہ چکن بھی شامل کر دیں گے ہانڈی کے اندر جس میں اللہ رمان رہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن ہمارا بہت زبردہ صاف ہوا ہے چکن کو دوستو چھ سات میٹ اچھی طرح پر فرائی کرنے والے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو آئل ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا نکال دینا ہے تاکہ ہماری جو یقنی ہے اس میں آئل سے زیادہ نہ ہوگا تھوڑا وہ چکن کے ساتھ جو لگا ہو وہ بچ بھی جائے تو نو پرابلم اس کو ہم رہنے دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے جب پانی ڈالیں گے تو وہ پانی کے اندر تھوڑا سا جذب ہو جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا اس کا جی فلیم تیز کر لیتے ہیں جی دوستو بہت ایزی اور بہت کمال کی ریس کی آپ نے بنانے آپ نے درائی کرنا ہے اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والے میری ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک سائم سے پہنچیں اور ادرائی کو لسن جو میں پاس ہے یہ دوستو میں یہاں پر ڈالنے والا دو میری یہ بھی ساتھ میں تک گئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں آئل رموو کریں گے اس میں پانی شامل کریں گے جی دوستو تو آئل ہمارا چکن میں سے رموو ہو چکا ہے پانی اب ہم شامل کرنے لگے ہیں دوستو اس میں تقریباً ڈی لیٹر کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی آپ دیکھ سکتے ہیں فل گرم پانی میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے اگر آپ تھنڈا پانی شامل کریں گے تو آپ کا جو چکن ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا تو یکنی تھوڑا صحیح نہیں بنے گی اب اس کو دوستو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم تقریباً تیس سے پینتیس منٹ تاکہ چکن بھی ساتھ میں بلکل گل جائے گا اور یکنی جو ہے نا وہ مزیدار بن جائے گی اب دوستو یہاں پہ جو ایک دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بھی شامل کرتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں گے دوستو ادرک کا پورڈر یہاں پہ جائے گا ون فوتھ اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اور بھی مزیدار بن جائے گا دوستو لیسن کا پورڈر بھی جائے گا یہ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو بیلن گوڈ شامل کر دیں ورنہ چھوڑ دیں آپ اس کو کیونکہ اس کا تھوڑا سا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ تیکھا ہوتا ہے دوسرے فریش لیسن اور ادرک سے نمک دوستو یہاں پہ جائے گا ایک چمچ بسم اللہ الرحمن الرحی آپ اپنے ذائقے اور ٹیسٹ کے مدابع بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ چیزیں میں نے یہاں پہ شامل کی ہیں اس میں زیادہ میں نے کوئی چیزیں ایکسٹر ایڈ نہیں کی آپ نے کہا تو اس پر شامل کرنی ہے تو آپ اس میں شامل کر دیں ورنہ اسے سادہ پنا لے تو اور بھی مزا آئے گا الحمدللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ہماری یخنی کی تو چکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گل چکا ہے چکن جتنا ہم نے چکن کو گلانا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ بریک پیپر ہاف چمچ میں شامل کرنے لگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس کے ساتھ جو ٹیسٹ ہے اور بھی ماشاءاللہ سے بڑھ جائے گا اور دو سبز مرچیں آپ نے شامل کرنی آپ ڈال دیں نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں دوستو اس کو مزید سات سے آٹھ منٹ پکانے کے بعد ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں جی جی دوستو تو ماشاءاللہ سے ہماری یخنی بالکل تیار ہو چکی ہے دوستو ماشاءاللہ ہماری چکن کی یخنی بالکل تیار ہو چکی اور ہم نے ایک بال میں نکال لیا ہے اور امید کرتا ہوں آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے دعا میں یاد رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ